مرکلیوں میں جانے لیو کوئی جاننہارا وہ رام ہی کیول ہے رام چندر بھگوان نے سویم کا رام ہی وہ کیول ہے وہ ہی مجھے پیارا ہے اگر کوئی جاننے والے ہو تو جان لو جان لو کیونکہ آپ کو نر دے ہی ملی ہے بھرت کھنڈ میں الگ الگ نرنہ کیا گیا ہے جیسے آپ کو کلیوں میں دے ہی ملی ہے تو ستیوں کے جیب اور تھے دوہاپر کے جیب اور تھے الگ الگ جیب تھے اور آپ کو دے ہی ملی ہے کلیوں کو ملی ہے سائدے کلیوں کے بعد اور یوگوں کے بعد ملے کیونکہ چار جگوں کے بعد مانب دے ہی ملتی ہے تیتالیس لاکھ بیس ہزار برس بیتنے بعد پھر آپ کو ملے گی چار جگوں کے بعد یہ جروری نہیں کہ مانب دے ہی ملے اگر مانب دے ہی پانا چاہتے ہو تو سانس و سانس میں شبرن کر لو پاپوں کا چھے کر دو جیتے جی مرنے کے بعد تو سبھی مر جاتے ہیں مرنے کے بعد تو سبھی مر جاتے ہیں جیتے جی مر کے دیکھو جیتے جی مر کر کے دیکھو سمادھی میں پہنچو کہ میں کہاں سے آیا میں ہاکھر ہوں کہوں میری جاتی کیا ہے میں کس لوگ سے آیا ہوں میں پرماتمہ سے کیسے بچھڑا ہوں یہ نام کے دوارا اندر پہنچ کر کے دیکھو آپ کو اپنی جانکاری ہو جائے گی مرنے کے بعد موقع نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد موقع نہیں ہوتا جیتے جی جب آپ اسے رٹیں گے تو یہ پہچان ہوتی ہے اور کسی نے پہچان جاہر نہیں کی ہمارے ستگرو مہارات نے پہچان کو اجاگر کر دیا بجن کرتے کرتے ایک سکتی جو جاگریت ہوگی وہ یہاں پہنچ جائے گی یہ دسم دوار پہ ہر سمیں چوبیسو گھنٹے وہ ٹنکور لگی رہے گی نو دوار سے سب کی پران نکل جاتے ہیں آنکھ سے ناکھ سے کان سے موں سے مل موتر سے آپ کے پران نہیں نکلیں گے سری چھوٹے گا تو یہ دسم دوار توڑ کے جائیں گے اور آپ کو کال لینے کے لیے نہیں آئے گا آپ کو کال لینے نہیں آئے گا آپ کو لینے کون آئے گا امر لوک کا امر پھرستہ شوہنسلے بنے آوے میرے تلوک کا شنط پھرستہ دے پرموند پٹھاوے نکاس کا چودھے دروازہ ہنسد شود شجائی سامان بہدھاوے شادھو آگم کرے بہدھائی یوں تو سریر سے نکاس کے چودھے دروازے ہیں مگر بھجن کرنے والا دسم دوار سے جائے گا تو وہاں امر لوگ کا فرستہ لینے کے لیے آئے گا امر لوگ کا فرستہ لے کر کے جائے گا آپ کو کہاں لے جائے گا اس امر پدھ میں لے جائے گا نانگ لوگ مرت لوگ شورگ لوگ ایسی بہت چاؤ تھا لوگ امر لوگ بہاں پر کیا ہے سدہ سریخی آواز تھارے امر سنتاری دے انت جگہ نئی بیچڑے مر نت نت نم لانے یہاں ہم بچے ہوئے تھے پہلے پیدا ہوئے تھے بچے تھے اور دیکھتے دیکھتے ترن ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے بڑھا پا آئے گیا اس لوگ میں آواز تھا نہیں پلٹتی ہے سدہ سریخی آواز تھارے امر سنتاری دے اس دیس میں چلو وہ دیس کس نے بتایا ہمارے شتگرو مہراج نے بتایا ہم تو بھولے ہوئے تھے ہمارے شتگرو مہراج نکالنے کے لیے آئے تو مہراج فرماتے ہیں پورا گروہ میلیا سانچی شوج پائی رٹو رام نام آچھی بھیریان آئی پورے گروہ میلی ہی گئے ہیں تو کیوں نہ لاب لے لیں اندر بھگوان بھی اس دہی کے لیے کہتے ہیں تو مہراج یہاں سمجھاتے ہیں دیوی شوج ساری کیا گھر بھو بانچا دیوی شوج ساری کیا گھر بھو بانچا کیا کول ہرے سو کرو بول سانچا ایک بات آپ بھول گئے ہو کیا بھول گئے ہو جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو بہت دکھی تھے جٹھرا آگنی میں جل رہے تھے بہاں آپ کی سدھ لینے والا کوئی نہیں تھا اُس شمعہ پرماتما کو یاد کر رہے تھے اے میرے صاحب شتگرو مجھے اس گرب سے نکال دو مجھے کوئی دوسرا دکھ دے دو آپ وہاں ترہے مام ترہے مام کر رہے تھے ترہے مام ترہے مام کر رہے تھے کوئی سننے والا نہیں تھا تو مہاردین نے فرمایا ہے نہ بچھڑا نہ بچھڑے صدا سنگ گروہ دیب نہ بچھڑا نہ بچھڑے صدا سنگ گروہ دیب با گروہ کی شکھ رام کہ نیت پرتے کر لو سیب وہ گروہ تمہارے اندر تھا ہے اور رہے گا کوئل کیا تھا تو وہ ہی سن رہا تھا اس نے ہی پیڑا کو کم کیا کیونکہ آپ ترہے مام ترہے مام کر رہے ہیں تو چیلا نے مجھے مہارا جی ہم تو بھول گئے ہم تو بھول گئے کہ ہم نے کیا کوئل کیا تھا گروہ دیب جی مہارا ج آپ شمرت ہو آپ ہمیں بتا دو تاکہ ہمارے دکھ دور ہو جائیں تو مہارا جی نے ہاں پر سمجھایا ہے سس سن ہت چت لائے دکھ ہے گروہ کے ماں تو سن کاؤں سو سنے دکھیوں جی پاوے دے بیٹا دھیان لگا گے سن کہ تجھے گروہ میں کیا دکھ تھا بیٹا پہلی بات یہ ہے تو ماں کے پیٹ میں اُلٹا لٹکا ہوا تھا اُلٹا لٹکا ہوا تھا تیرا مونڈا موں مل کی طرف تھا اور ایسے وہاں پر پریسان ہو رہا تھا جیسے کوئی بیکتی پانی میں ڈوب جاتا ہے اُس کے گوتے لگتے ہیں بیٹا اُس جگہ تم پلے ہو اُس ہی جگہ کا تو نام ہے چوراسی وہ ہی تو ہے نرک یہ نو مہینے کاٹنا بڑے مہنگے پڑتے ہیں چاروں بیدوں میں یہی لکھا ہے کہ جنمنے مرنے کے سمان کوئی دکھ نہیں ہے جاتا ہے تو جٹھرا اگنی پرول ہو جاتی ہے بیٹا تم جہاں پلے ہو میں سماندھی کی دوارہ وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا اوہ اوہ مان اب اتنا دکھی ہوتا ہے گرم میں پڑھنے پر اتنا بڑا کشت ہوتا ہے ایک آپن بھوجن جیمتے ہیں پکا ہوا بھوجن جیمتے ہیں پیٹ میں جا کر بھوجن پنہ پکایا جاتا ہے کسی اگنی کی دوارہ کسی اگنی کی دوارہ بھوجن پکایا جاتا ہے اس اگنی کا کیا نام ہے جٹھرا اگنی پیٹ میں اتنی اگنی ہے بھوجن کو پناہ پکاتی ہے تو ہم جہاں پلتے ہیں تو کتنا کشت ہوتا ہوگا ہمیں یہ مہراج جی نے اولے کیا ہے کیونکہ وہ شمرت تھے گرب کی راستہ سے گوجر کے سمادھی لوگ میں گئے تھے سنجے خوج میری سیس جب یو دکھی بھی سواویس آہر کرے بد تو آئے جب دے گلے تن کے ماں ماتا اگر زیادہ بھوجن کر لے تو جٹھرا اگنی اور پربل ہو جاتی ہے بچہ کو گھور کشت ہوتا ہے کسی کو اپنی بات کہیں بھی نہیں سکتا ہے تو وہاں رکشہ کاؤن کرے گا رکشہ کرنے والے کو اب یاد کر لو نہ بچھڑا نہ بچھڑے وہ گروہ تمہارے اندر ہے جو ہم نے کہا رام نام ستھے ہے رام نام منتھن کے دوارہ جو نکلتا ہے وہ ہی تو گروہ ہے وہ تمہارے اندر تھا ہے اور رہے گا مگر اس کا جیسے پتر پتا کے ماں ہیں پتر پتا کے اندر چھپے ہوئے ہیں پتا کا پورا سریر کٹ ڈالو کوئی پتر ملے گا ماں کا سریر پورا کٹ دیا جائے کوئی پتر ملے گا مگر نکلے گا کب منتھن کے دوارہ مہنڈ کے اندر رنگ ہے بسا ہوا کب نکلے گا جیسے مہنڈی میں رنگ بسط ہے جیسے مہنڈی میں رنگ بسط ہے پر نا نکسے بنا سل کھٹ کے تیرا رام تجھ میں تو انت کہاں بھٹ کے تیرا رام تجھ میں تو انت کہاں بھٹ کے جیسے مہنڈی میں رنگ بسط ہے 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 تیرا رام تجھ میں تو انت کہاں بھٹ کے تیرا رام تجھ میں تو انت کہاں بھٹ کے ایسے گھٹ گھٹ میں رنگ بسط ہے پر نا مل ہیں بنا ست گرو کے پر نا مل ہیں بنا ست گرو کے تیرا رام تجھ میں تو انت کہاں بھٹ کے تیرا رام تجھ میں تو انت کہاں بھٹ کے بھولو رام تو سنسار میں جب آ گئے ہو تو تھوڑا منتھن کر لو مہنڈی میں رنگ بسط ہے ہوا ہے جب تک سل پہ نہیں پسے گی تو رنگ نہیں نکلے گا تیلی کے اندر تیل بھرا ہوا ہے جب تک وہ کولو پہ نہیں جائے گی تو تیل نہیں نکلے گا دودھ کے اندر گھرت ہے مہنت کرنے سے ہی نکلے گا ایسے ہی تمہارا رام تمہارے اندر ہے یہ جو دکھ بتا رہا ہے مہاراجی گرب میں آنے کا اس دکھ سے چھٹکارہ کب ملے گا پورا گورو ملیا سانچی سونج پائی رٹو رام ناما اچھی بریان آئی رٹو رام اچھی بریان آئی پورا گورو ملیا تو مہاراجی وہی بات کو سمجھاتے ہیں کہ آج اتنا سبح سمجھ ہے کہ گرب سے چھٹکارہ پا سکتے ہو سنت مہاتمہ جو بھی بات بتاتے ہیں ستے بتاتے ہیں مہاراج فرماتے ہیں کہ موکوں دیا تمہاری آوے شن لی جو نر ناریوے ست شروپ کی بھاکت بنا رے بند پڑے بو بھاری رے مجھے تمہاری دیا آ رہی ہے تو میں جھوٹ کی بولوں گا ستے بتا رہا ہوں گرہ میں تمہیں اتنا کشت ہے سب دکھ کاٹیا چاہیے برم گیاں اور دھار جن شکھیا نش دن رٹے چلے دھم کی لار سارے دکھ کاٹنا چاہتے ہو برم گیاں اور میں دھار نہ کر لو اور روج رام رام کرو آتی جاتی سانس میں چلے دھم کی لار سارے دکھوں سے چھٹکارہ ہو جاگا پھر ہی میں نہ کوئی گھیسے جیب بڑی اور نہ کوئی لاغے دام نہ کوئی پانتھنے آرڑو بندہ کیوں نہیں کے بیرام نہ جیب گھسے گی نہ کسی کو پیسہ دینا پڑے گا کوئی نہانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لاغں دھوپ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اٹھ جاؤ اور رام رام کرنے لاؤ جب چاہو دن میں رات میں ہر سمیت رام جی تیار تو مہا پرس فرماتے ہیں یہ سہج بیدھی کہیں نہیں ملنے والی ہے جتو جت سانجا تپو تیاگ کی نا جتو جت سانجا تپو تیاگ کی نا ہوا شب کر می شرگان دھیک لینا مہا ہوا شب کر می شرگان دھیک لینا پورا گرو می لیا مہا جی فرماتے ہیں تپکر راج کوئی آدمی تبسیہ کرتا ہے تو اسے راجہ بننا ہی پڑے گا تپکر راج روپ تیرت کر کوئی تیرت کرتا ہے تو اگلے جنم میں سندر بنے گا پروپکار کرتا ہے تو اس کی بھی سہتہ ہو جائے گی یگ کر دھن کوئی یگ کرتا ہے تو دھنوان ہو جائے گا برت کر شکشم پتی برت باس اپواس دے کشٹے نر کوئی ایک گیا رش چووویس کر او جب دے سوئی من بنچت پھل اے دے نروگی کہاوے جاکا اے پھل پھول جنم اگلے نر پاوے من بنچت پھل اے دے نروگی کہاوے شکرام گیاں بے راغ بن موکھ نہ پہنچے کوئی تی مرمد بے را گرے حد بے حد کا ہوئی کوئی برت کر رہا ہے وہ پواس کر رہا ہے تو اگلے جنم میں اس کیا پھل ملے گا کیا پھل ملے گا کیا آپ کو بخار بھی نہیں آئے گا جکھام بھی نہیں ہوگا پھل یہ ملا اتنی محنت کرنے بھی کیا پھل ملا تو مہراجی فرماتے ہیں جتو جت سا جا تپو تیاغ کینا جت ست تپ یہ تین اصل دھارے نر کوئی تن من دھن سب ارپ دے پر روچے سوئی جا کائے پھل پھول جنم اگلے نر پاوے سرگ لوک میں جائے کروڑی دھوج کہاوے شکرام گیاں بہراغ بن موکھ نہ پہنچے کوئی کوئی جت ست تپ یہ کر رہا ہے دہی کی چنتہ نہیں کر رہا ہے تو اگلے جنم کیا سرگ لوک میں جائے گا اور یہاں آگیا تو کروڑی مل کہلایا جائے گا سوال ہے موکھ کا آب آگامن سے رہیت ہونے کا تو رہیت کیسے ہو پائے گا ملے بودھ بھاری ملے سودھ ساری ملے دھن سوئی ننگر سیٹھ ہوئی بینا رام رٹنا کد موکھ نہ ہی ملے سکھ سارا ہوں تو سارے سکھ خاک کے ہی ہیں چار دنا کی جور جوانی آ دے خرمت پھولو آ دے سی دگو اینکا یانے جگ جگ دکھ سنگ جھولو باندھ آجو موسر مت ہارو ایسا موقع دوارہ نہیں ملے گا تو مہاں پر سمجھاتے ہیں سب کرم کروگے سرک میں چلے جاؤگے آ سب کروگے چوراسی میں چلے جاؤگے تب کر راج روپ تیرت کر پر اپکار سہائی یگ کر دھن برت کر سکھ سمپت دے نروگی پائی جت کر جگت ست کر کوئی دیو لوک میں جاوے کاسی کربت جائے جھورے جھورک منچی تو پھل پاوے کاسی میں جا کے کوئی کربت بھر دے تو ایک منچیتہ پھل ملے گا کرنی کیا کسا بھوکایا سب پھل دائے کی کینا ہو کہیں شکرام نام بے رٹیاں سب چوراسی دینا بینا نام رٹے چوراسی میں جانا ہی پڑے گا اس لئے لکھ چوراسی کلم نے بتایا تھا بائیو کے بسہ میں کہ تیراسی بائیو چلتی ہیں چوراسی بائیو چلانا پڑتی ہے وہ رام رام کریں گے چوراسی بائیو چلے گی وہ بائیو آپ کو موقع لے کر کے جائے گی اس بسم بستار سے بتائیں گے پسنگ چلا ہے کرے جگ سو سو یگ تو کیا بنے گا راجہ اندر کا پد مل جائے گا وہ بھی سو یگ کیسے ہو نیر بگھن کوئی بگھن نا پڑے تو راجہ اندر کا پد مل جائے گا نردہی سے بنچت رہ جائے گا تو مہا پڑا سرماتے ہیں وہ کام کرو برہم بیدھاتا جو جیبوں کی رچنا کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے برہم بیدھاتا رچے جیب سوئی منخاتن مانگے کہ وہ ارث موئی پورا گروہ ملیا برہم بیدھاتا جو جیبوں کی رچنا کرتا ہے وہ خود کہتا ہے پرماتما ہمیں مانبتن دے دو وہ بھی آپ لندن میں مد دینا امریکہ میں مد دینا بھوٹان جاپان میں مد دینا بھارت کھنڈ میں دے دینا بھارت کھنڈ میں اپنے بھکتی ہوتی ہے بھارت دیش میں ہی بڑے بڑے مہاپرسوں نے ابتار لیا ہے ہمارے دیش کے سندھ بیدیشوں میں پرچار کرنے کے لیے جرور جاتے ہیں مگر وہاں کوئی ایسے ابتار ہی نہیں ہوئے ایسا پرکاس میں نہیں آیا ہے ہوں گے تو ایسا پرکاس میں نہیں آیا اب سنت بولیا شنو شش باڑی کرونیاب ایسا جیسا دودھ پاڑی کرونیاب ایسا جیسا دودھ پاڑی سنت کہہ رہے ہیں دیکھو میں نرنائے کرے دیتا ہوں ایک ایسا پکچھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہنس دودھ پانی ملا کر کے رکھ دو تو وہ دودھ دودھ پی لے گا پانی پانی چھوڑ دے گا اس کی جبان میں ایسا گن ہوتا ہے تو مہارات جی فرماتے ہیں میں ایسا نرنائے کر رہا ہوں ہوبے پون کارے شو بھسارا پدوی دے بھپاوے کارے شو بھسارا پدوی دے بھپاوے ہوبے پون پورا باسو کال دھاوے آدمی شکرت کر کے دیوتا بنتا ہے شب کرم کر کے دیو کی پد بھی مل جاتی ہے مگر پون پون ہوتے ہیں جس دن آپ کے پون پورے ہو جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا جیسے مہارات جی سمجھایا ہے مہارات جیسے مہارات جیسے مہارات جیسے